ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوف ایکسل کی کلاس نمبر نائن ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کلکولیٹ ایوریج فارمولا ان ایکسل کہ آپ نے ایم ایس ایکسل کے اندر ایوریج فارمولے کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سرسلان پی سی ٹپس یوٹیوب کے اوپر سبکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں یا پھر یوٹیوب کی سرچ بار میں جب آپ یہ لکھیں کہ سرسلان پی سی ٹپس تو میرا چینل سامنے آ جائے گا آپ اس پہ کلک کر کے اس کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور میرا فیس بوک پہ پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بائی سرسلان کے نام پہ آپ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بہت سانی مل سکیں اسی طریقے سے میرے فیس بوک یوٹیوب کے پیج کو سبکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور میرے ہر نئے آنے والی کورس آپ لوگوں کو بہت سانی مل سکیں تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر نائن کی طرف اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم نے ایوریج کے فرمولے کو ایکسل میں کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایس ایکسل کی ایک سپریڈ شیٹ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ایک فارمیٹ کریئٹ کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایوریج کا جو فرمولہ ہے وہ بہت سانی سمجھا سکوں تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سیریل نمبر سیریل نمبر کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں نیم نیم کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں آئی ڈی آئی ڈی کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں جنوری سیل فروری سیل مارچ سیل میں ان کو شارٹ فارم لکھ دیتا ہوں تاکہ میری جگہ مارچ کے بعد اپریل سیل می سیل اور جون سیل فیلحال میں یہی تک رکھتا ہوں آپ اتنا جتنا مرضی آگے لے کے جانا چاہیے آپ لے جا سکتے ہیں اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہم اگر تھوڑا سا فارمیٹ پر اچھا جتنا زیادہ ایکس سل پر اچھا کام کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو بینی فیٹ ہوگا اب یہ جنوری سیل ہے میں اس کو کلیر کر کے ایلٹر انٹر ماروں گا تو وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا فارمیٹ اچھا ہو جائے گا پھر فیوری کی انٹر مارچ میں آوں گا ایلٹر انٹر کر کے نیچے اپریل میں آوں گا ایلٹر اور انٹر کروں گا تو نیچے ان دونے کے میڈ میں کلک ایلٹر انٹر کر کے نیچے جون میں ایلٹر انٹر کر کے نیچے اب میں کیا کروں گا یہاں سے پکڑ کے ان کو سنٹرلائز کرلوں گا سارے ٹیکس کو اور میڈ میں کرلوں گا اور ان کو بولڈ کرلوں گا ایسا یہ تو میں نے ابھی تیار کر لی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان کو بارڈر دے دیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے ان کو فائنڈ کر سکوں اچھا اب ہم کر رہے کیا ہیں اچھا ایوریج اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایوریج ان کی ایوریج کتنی ہے اچھا ایوریج کی بات ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہم معلوم کریں گے فارمولے کے طرح ایوریج کو ٹھیک ہے یہ ایوریج نکالیں گے وید فارمولا اور یہ ایوریج ہم نکالیں گے وید آوٹ فارمولا تاکہ آپ لوگوں کو ایوریج نکالنے کا پروپر طریقہ ہے کوئی بندہ ایوریج کو بھول بھی جاتا ہے تو بھی آپ لوگوں کو بہت سانی سمجھ آسکے اچھا جی اب اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جو ایوریج فارمولا اچھا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو وید آوٹ اچھا ایک بات کا ذیان رکھیں جب بھی آپ نے ریل ورکنگ کرنی ہوگی تو آپ ایوریج ایک بار شو کریں گے دو بار شو نہیں کریں میں تو میں آپ کو صرف سکھانے کے لیے کروں کہ اگر آپ نے ایوریج سے نکالنا ہے فارمولے کے ساتھ تو اور وید آوٹ ایوریج فارمولے کے ساتھ نکالنا ہے وید آوٹ فارمولے کے ساتھ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو چھیک ہے جی میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا تو اب جی آج کی جو ہماری پروڈکٹ ہے ہم اس کا نام لکھ لے دیتے ہیں ہماری پروڈکٹ کا نام ہے جس کو میرے جو ورکرز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں فر ایمپل فیر اینڈ لولی کریم اس کو جو کمپنی ہے اس کے ورکرز سیل کر رہے ہیں اب ہم ان کا ریکارڈ بناتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا ریکارڈ آپ لوگ کے سامنے بنے میں یہاں پر اس کو پنک کلر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا جو کلر ہے نو فیل ہے تو میں مور کلرز میں آ کر یہاں سے پنک کلر لیتا ہوں تاکہ آسانی سے فیر اینڈ لولی سر ریلیٹڈ کلر آ جائے میں اس کو بولڈ کرتا ہوں مزید تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلر ہو جائے اچھا جی سب سے پہلے ہم یہاں پر بناتے ہیں کم سے کم سات یا دس بندوں کا ڈیٹا تاکہ آپ لوگ کو آسانی میں اسی ویسے ڈیٹا زیادہ بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ آسانی سے ساتھ سمجھائے میں یہاں پر آٹھ بندوں کا ڈیٹا بنا لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں سمرہ خان ایک نام میں نے لکھ لیا اچھا دوسری پہ میں لکھ لیتا ہوں سمرہ خان کے بعد کوول تیسری پہ میں لکھ لیتا ہوں جنت چوتھی پہ میں لکھ لیتا ہوں چوتھی پہ میں نام اس کا لکھوں گا افاق صدیق پانچویں پہ میں اس کا نام لکھوں گا ریدا علی چھتی پہ میں نام لکھ دوں گا فرہان ساتھویں پہ میں لکھ دوں گا علی اور آٹھویں پہ میں لکھتا ہوں گا علی گندل ٹھیک ہے جی اب ان کی ایک ایک آئی ڈی ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو ان کی ایک ایک آئی ڈی ڈیفائن کی جاتی ہے فرکزیمپل آئی ڈی ہو اس کی ہوگی فائی فور ٹری سیون اس کی آئی ڈی ہو گئی میں اس کو تھوڑا کر دیتا ہوں مزید آ کے نظر آئے فائی فور ٹری ایٹ یہ اس کی یہ اس کی آئی اب ان دونوں کو پکڑ کے ان کی آئی ڈیز بنا دیتا ہوں یہ میں نے ان کی آئی ڈیاں بنا دی ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا فور ڈیمپل سمرہ خان نے فیرن لولی کریم ہے اس کمپنی میں یہ کام کر رہی ہے اور اس نے سیل کی کتنی فیرن لولی کے ٹوٹل جو دس روپی علی پیکٹ ہے یا سو والا پیکٹ ہے یا پانچ سو والا پیکٹ ہے ٹوٹل اس نے جنوری میں فیرن لولی کریم کی جو سیل کی مارچ میں اس نے سیل کی نو سو روپے کی اپریل میں اس نے سیل کی ایک ہزار روپے کی مائی میں اس نے سیل کی دو سو روپے کی جون میں اس نے سیل کی پانچ ہزار روپے کی ٹھیک ہے جی یا آپ نے ایک سیل جو کہ سمرہ خان نے کی اسی طریقے سے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں تا کہ آپ لوگوں کو بہت سانی نظر آنا شروع ہو کہ کس مارکو کس کس حساب سے سیل آپ کی ہو رہی ہے میں ان کو بریکٹ میں لے آتا ہوں تا کہ بورڈرز کلیر ہو جائیں آپ کو سکرین کے اوپر ان کو دوبارہ سے بولڈ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ہٹ چکے ہیں یہاں پلانک باند کو دوبارہ سے میں نے بولڈ کر دیا اب اسی طریقے سے جی کوول نے سیل کی آٹھ سو روپے کی فروری میں کوئی سیل نہیں کی مارچ میں اس نے کی بارہ سو روپے کی اپریل میں اس نے کی بائیس سو روپے کی مائی میں اس نے کی پندرہ سو روپے کی اور اس نے جون میں کی پینتالیس سو روپے کی ایسا یہ تو اب سیلز ہو گئی سامرہ ان کبال جنت نے کوئی سیل نہیں کی جنوری میں فروری میں جس اس نے ففٹی روپیس کی مارچ میں اس نے جو سیل کی وہ آٹھ سو روپے کی اپریل میں اس نے پینتیس سو روپے کی سیل کی اور مائی میں جو اس نے سیل کی وہ جسٹ پانچ سو اور جون میں جسٹ تین سو روپے کی اس نے سیل کی اسی طریقے سے افاق نے جو سیل کی جنوری میں جنوری میں اس نے سیل کی دو ہزار فروری میں اس نے سیل کی چار سو مارچ میں اس نے سیل کی پینتالیس سو اچھا جی اپریل میں اس نے سیل کی چھے ہزار آٹھ سو اور پانس اور جو مائی میں اس نے جو سیل کی وہ اس نے سیل کی تین ہزار روپے اور جو جون میں سے سیل کی آٹھ سو روپے اسی طریقے سے باب ردہ پہ آجائیں اس نے سیل کی دو ہزار دو سو اس نے کی تین سو اس نے کی چار سو اس نے کی پائن سو اس نے کی آٹھ سو اس نے کی نو سو اسی طریقے سے فرہان پہ آجائیں تو اس نے کی چوبیس سو تئیس سو آٹھ سو نو سو دو سو سو علی پہ آئیں تو اس نے سیل کی دو سو سو پچاس دیڑ سو بیس چالیس علیزہ پیاند اس نے سیل کی دس روپے پچیس روپے پینتالیس روپے پچپن روپے ساٹھ روپے اور ستر روپے اچھا جی اب ہم نے کیا کیا ہم لوگوں نے ان کی جو سیلز ہیں وہ بقاعدہ دور پر ان کے آگے لکھ لیں کہ سمرہ خان جو ہے اس نے یہ اس کی آئی ڈی ہے اس نے جنوری میں کتنی سیل کی فروری میں کتنی کی مارچ میں کتنی کی اپریل میں کتنی کی مئی میں کتنی کی اور جون میں اس نے سیل کی ہماری جو پروڈکٹ ہے فیرل لولی کی یعنی کہ پانچ سو کی آٹھ سو کی نو سو کی ایک ہزار کی دو سو کی اور پانچ ہزار کی اسی طریقے سے ان تمام لوگوں نے جتنے جتنی سیل کی وہ ان کی آگے لکھتی گئی تو دوستو اب ہم یوز کریں گے ایوریج کا فرمولہ ایوریج کا فرمولہ سے مراد کیا ہوتی ہے آپ نے جتنے بھی ڈیز کو کام کیا ہوتا ہے ایک بندے نے دس دے کام کیا کسی دن پانچ کسی نے پانچ سو کا کیا کسی نے آٹھ سو کا کیا کسی نے نو سو کیا اب ہم ان سارے ڈیز کو اکٹھا کرتے ہیں ان کی ایوریج نکالتے ہیں کہ اس نے کتنا ایوریج کام کیا کس نے کتنا کتنا ایوریج اس بندے نے کام کیا کہ اس کی کتنی ایوریج نہیں سار کسی نے آٹھ سو کیا کسی نے نو کیا تو پر ڈے کے حساب سے اس کی ایوریج کتنی نکلی دو سو نکلی تین سو نکلی کہ اس میں پر ڈے کے حساب سے ایسٹیمیٹ کتنی سیل کر رہا ہے پر ڈے وہ ساری اماؤنٹ کو جمع کر کے پر ڈے پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایک ایوریج نکل آتی ہے اچھا اب میں یہاں پر ایک چیز بھول گیا ہوں میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کولم سم سم اچھا جی اب میں آتا ہوں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ سم کا فرمولہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے لگایا تھا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہتسانی سم کے فرمولے کو استعمال کر لیں گے میں اس ایکل ٹو کروں گا اور سم کا فرمولہ لگوں گا اس ایکل ٹو میں نے کہاں سے لینا ہے جی جی اور رو نمبر پانچ جی پانچ سے ٹھیک ہے جی جی پانچ سے میں نے لے لیا اور کہاں تک میں نے لینا تھا یہاں تک جون سیل تک یعنی کہ L5 تک L5 تک میں نے لے کر کنٹرول اب دیکھیں وہ میرے سامنے آگیا کہ میں نے جو سیل کی وہ کتنے کی اچھا اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ ایرر سانہ شو کر رہا ہے یہ جو ایک ہے یہ ایرر شو کر رہا ہے یہ ایرر کیوں شو کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس نے یہاں سے پگڑنا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ چھ یعنی کہ چھ جون سے لگا لیکن اس کے آگے بھی ایک آئی ڈی کے اوپر بھی نمبر آرہا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کہیں بھول تو نہیں گئے تو نہیں بھائی ہم نہیں بھولے ہم یہاں پر آ کر ایرر کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارا بالکل کام جو ہے وہ ٹھیک ہے اب میں اس طریقے سے اپنے اس کو ڈاؤن تک سلیک کر لیتا ہوں تو یہ تمام لوگوں کی جو ٹوٹل سم ہے وہ آگئی ہے اب میں کسی بھی ایک بھی کلک کر کے ان کا ایرر ختم کرتا جاتا ہوں یہ ایرر ان کا ختم کر دیتا ہوں تاکہ میرا ایرر بلکل ٹھیک ہو جائے اب معلوم ہو رہی ہے سب سے پہلے سمرہ خان نے ایک دو تین چار پانچ چھ مہینوں میں جو ٹوٹل سم کی وہ آٹھ ہزار چار سو روپے کول نے دس ہزار دو سو روپے جنت نے پانچ ہزار ایک سو پچاس افاق صدیق نے سترہ ہزار پانچ سو کی ٹوٹل سیل کی ریدا نے جو سیل کی وہ کی تین ہزار ایک سو ننانوے روپے فرہان نے سیل کی چھ ہزار سات سو روپے علی نے سیل کی پانچ ہزار چھ سو اور علیزہ گندل نے جو سیل کی وہ دو سو پینسٹھ روپے چھ مہینوں کے اندر کی اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی ہم اس کا ایک بنا دیتے ہیں سم تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے معلوم ہو سکے ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیو ایم سم سم لکھنے کے بعد یہ پکڑا اور یہاں سیب میں پہلے میں نے منت وائز ٹوٹل کیا تھا ایک ایک بندے کا کہ اس کی کتنی سیل ہے اب میں یہاں پہ ٹوٹل بندوں کا سم کر رہا ہوں کہ ٹوٹل بندوں نے جنوری میں کتنی سیل کی میرا فارمولا غلط ہو گیا میں اس کو ہٹا کر دوبارہ سے لکھتا ہوں سم اور دوبارہ سے اس کو آ کر پھر غلط ہو گیا میں دوبارہ سے کر لیتا ہوں اس ایکل ٹو ایس و ایم سم سمال بریکٹ اور یہاں سے پکڑوں گا جنوری سے لے کر یہ نیچے تک آنے کے ساتھ بریکٹ بند تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری ایک بندے کی جنوری کی جو سیل ہے سوری میں اس کو تھوڑا سا اچھے انداز میں لکھتا ہوں مجھے یہ برا لگ رہا ہے میں یہاں پہ اس کو سم کرتا ہوں ہر بندے کے آگے اس ایکل ٹو ایس و ایم سم اور یہ میں کہاں سے لیتا ہوں جنوری کی جو سیل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آگی میرے پاس اچھا اب وہ بتا رہا ہے کہ آٹھ بندوں نے ٹوٹل آٹھ بندوں نے ملا کر جنوری میں کتنی سیل کی میں یہاں سے پکڑے گا اس فارمولے کو ڈریک کرتا ہوں یہاں تک ہر بندے کی سیل ہر مہینے کے ساتھ سے ٹوٹل لوگوں کی سیل آ چکی ہے کہ ہر بندے نے سمرہ خان قول جنت افاق ردہ فرحان علی علیظہ ٹوٹل سب لوگوں نے ملا کر جنوری کے مہینے میں کتنی سیل کی فروری میں کتنی سیل کی مارچ میں کتنی اپریل میں کتنی مئی میں کتنی جون میں کتنی تو یہ سیل انہوں کی ٹوٹل ملا کر میں اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کر کے آپ لوگوں کو بارڈر میں بند کر دیتا ہوں اس کو تاکہ یہ چیز کلیر ہو جائے آپ لوگوں کو اور میں اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو اور اسی طریقے سے میں اس سم کو بھی کلیر کر دیتا ہوں اور اس کو بارڈر میں بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز واضح ہو دوستو اب ہم معلوم کریں گے کہ ایوریج سیل پر منت کے حساب سے اس نے کتنی کی ایوریج سیل پر منت کے حساب سے اس بندے نے کتنی کی میں یہاں پر آتا ہوں جہاں پر سمپل لکھوں گا اس ایکل ٹو میں اس کو تھوڑا سا مزید زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے نظر آئے دیکھیں جی اب میں یہاں پر لکھتا ہوں ایوریج میں اس ایکل ٹو کا بٹن دماؤں گا اور کہہ لکھوں گا اے وی ای آر اے جی ای اے وی ای آر اے جی ای ایوریج اس ایکل ٹو ایوریج پھر اس کے بعد بریکٹ بریکٹ لگانے کے بعد میری سیلسٹن سٹارٹ کی تھی جنوری سے جنوری فروری مارچ اپریل مای اور جون یہ کتنے مہینے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے مہینے کے حساب سے ہم نے پورا سلیک کیا بریکٹ کو بند کیا اور انٹر لگایا تو جی وہ بتا رہا ہے کہ اگر چھے مہینے بھی اس نے کام کیا تو ایک مہینے کے حساب سے اس کی چودہ سو روپے سیل زیادہ سے زیادہ جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس نے کچھ مہینے میں پانچ ہزار روپے بھی سیل کی تھی اس ایک مہینے اس نے دو سو کی ایک نے اس کی ایک ہزار مہینے میں اس نے سیل کی پھر مارچ میں اس نے نو سو کی ایک میں اس نے آرٹھ سو ایک میں اس نے پانچ سو اب جو جون کا مہینہ تھا وہ اس میں اس نے زیادہ سیل کر دی پانچ ہزار روپے کے سیل کر دی جس کی وجہ سے جو اس کی ایوریج ہے وہ انکریز ہو گئی اگر اس کے سارے امانڈ کو چھے مہینوں پر تقسیم کیا جائے سیمپل سا فارمولے کے ثروح ہم نے معلوم کرنا میں آپ کو دوبارہ سے نیچے کلیر کر کے دکھاتا ہوں ایک بار ایس ایکل ٹو اے وی ای آر اے جی ای ایوریج ایوریج کے بعد آپ نے بریکٹ لگانا ہے بریکٹ لگانے کے بعد کہاں سے آپ نے جنوری سے سیل معلوم کرنا تھی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے سلیکٹ کر لیا اور بریکٹ بند کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایوریج آگی سترہ سوروے گی جو اس کی ایوریج ہے وہ ایک مہینے میں سترہ سوروے گی اس کی چودہ سوروے گی ہے اس کی سترہ سوروے گی ان دور میں فرق کیوں ہیں کیونکہ لازمی سے بات ہے یہ اس نے سیل زیادہ کی ہوئے اس کا بائی سو پنٹالی سو پندرہ سو بارہ سو آرٹھ سو اب میں اسی طریقے سے دوبارہ اس کی معلوم کرتا ہوں اب پہلے میں نے ڈریکٹ ماؤس سے ڈریکٹ کر کے بتایا تھا اب میں آپ کو فارمولا پوٹ کر دکھاتا ہوں ایس ایو ایم سم او سوری ایوریج ای وی ای آر ای جی ایوریج بریکٹ ہم نے کہاں سے معلوم کرنا تھا جی اس کا جنوری سے تو جنوری کا جو کولم نمبر ہے وہ ہے جی اور اس کے جو رو نمبر ہے وہ ہے سات میں لکھتا ہوں جی سات تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیون سلیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں جی سیون سلیکٹ ہو گیا اب میں ڈبل ڈاٹ لگاؤں گا ڈبل ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں رینج بتا رہا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک معلوم کرنا چاہتا ہوں سمجھائی آجا اب میں ڈبل ڈاٹ کیا کہ میں نے کیا معلوم کرنا ہے جون آخری تھی میں یہاں پر آ جاتا ہوں جون کو جون کا کولم ہے ال اور رو نمبر ہے سیون ال سیون بریکٹ کلوز اور میں انٹر ماروں گا تو جی آپ کی جو اس بندے کی جو ایوریج نکل آئے گی چھے مہین ہوگی یعنی کہ جون جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون چھے مہینوں کے جو ایوریج ہے وہ کتنی نکلی ایک دو تین اب اس کی جو ایوریج نکلی وہ آٹھ سو اٹھاون روپے کی ایوریج سے یہ سیل کر رہا ہے اپنی اب میں اس کو ڈریک کر کے یہاں تک ڈاؤن تک آ جاتا ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں کے سامنے ان سب کی ایوریج آگئی کہ اس کی ہر مہینے کی ایوریج سیل کتنی ہے فارٹی فور یہ فارٹی فور کیوں رہا ہے اس کی کتنی نائنٹی ثری پوائنٹ کچھ سامنگ ہے اس کی کیا ہے ون ون سکس ہے اس کی فائف فائف ثری اس کی دو آزار نو سو سولہ روپے اس کی آٹھ سو اٹھاون روپے اچھا تو دوستو اب ایک چیز کا خیال رکھیں دیکھیں یہاں پر کچھ اماؤنٹ ہے ایٹ فائف ایٹ پوائنٹ کے آگے بھی اماؤنٹ آ رہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ سارے ہیں یہ میرے پاس نہ آئیں میرے پاس کلیر کٹ اس طریقے کی اماؤنٹ ہے باقی جو پوائنٹ ہے یہ اے ون روپیز کاؤنٹ ہوتا ہے یا ون پوائنٹ ہے یہ ہائیڈ ہو جائے اب میں کیا کروں گا میں انساروں کو سلیکٹ کروں گا پروپٹی میں جاؤں گا انساروں کو سلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد میں فارمیٹ سیل میں آؤں گا اور فارمیٹ سیل میں نمبر پر کلک کروں گا اور یہاں پر جو ڈیسیمل کا آپشن ہے اس کو زیرو کر دوں گا اور اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی اماؤنٹ تھی وہ پوائنٹ سے ہٹ گئی اب یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو ایوریج سیل ہے ایک مہینے میں وہ چودہ سو روپے کی ہے اس کی سترہ سو روپے کی اس کی آٹھ سو اٹھاون روپے کی اس کی دو ہزار نو سو سترہ روپے کی ایوریج سیل بنتی ہے اس کی پانچ سو ٹینٹس روپے کی ایوریج سیل بنتی ہے اس کی 1170 روپے کی عیفیل اس کی 93 روپے کی عیفیل اور اس کی 44 روپے کی عیفیل تو اب تک تو ہم نے جو معلوم کیا تھا وہ فارمولے سے فارمولے کے ثروہ معلوم کیا تھا کہ آپ نے عیفیلی کے فارمولے سے کسی چیز کو کیسے فائنڈ کرنا ہے تو اب ہم without فارمولے سے معلوم کریں گے for example میں without فارمولے سے معلوم ہوں is equal to اب دیکھیں جی ان ساروں کا جو سم تھا وہ کتنا بنا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے تھے اور ان کا سم بنا تھا آٹھ ہزار چار سو روپے میں اس پہ کلک کروں گا ڈیوائیڈ بائی کتنے منت اس نے کام کیا ایک دو تین چار پانچ چھے مہینے سکس کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیم آنسر آیا جیسے کہ جو ہم نے سم سے فارمولے سے معلوم کیا یا پھر ہم نے سمپل ڈیوائیڈ کے معروف جتنے نمبر سوف منت جتنا ٹوٹل ہوگا اس کو نمبر آف منت سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یا نمبر آف ڈیس سے جتنے بھی آپ اگر آپ ڈیس کی بنا رہے ہیں تو ڈیس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں منت کی بنا رہے ہیں تو منت سے اگر آپ ائر کے ساب سے بنا رہے ہیں تو اس ائر سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں اب میں دوبارہ سے کر کے دکھاتا ہوں اس کی ایوریڈ سیل تھی کتنی دس ہزار دو سو میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں پانچ سے اب دیکھیں جی پانچ سے میں نے ڈیوائیڈ کیا میرا انسر غلط آگیا کیوں غلط آیا کیونکہ یہاں سترہ سو یہاں پہ two zero four zero میرا انسر غلط اس وجہ سے آیا کیونکہ اس والے فارمولے نے ایوریج کلکولیٹ کی چھ مہینے کی ایک دو تین چار پانچ چھ مہینے کی لیکن یہاں پہ میں نے جو ڈیوائیڈ کر دیا پانچ سے یعنی کہ پانچ مہینے یہاں پہ مجھے کتنے مہینوں سے کرنا چاہیے چھ مہینوں سے یہاں پہ مجھے جو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ چھ مہینوں سے کرنا ہے تب میری ایوریج صحیح نکلے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ مہینے کام کیا چھ مہینے کی ایوریج کے حساب سے ہم نے ڈائریکٹ کلکولیٹ کیا تو جو ہمارا آنسر ہے وہ آگیا اب میں اس کو کلیر یہاں سے پکڑ کر نیجے تک ڈرائیڈ کر لوں گا تو ہر بندے کی ایوریج اس حساب سے آجائے گی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فارمیٹ نیچے آ رہا ہے آپ نے اس کے نمبرنگ ہٹانی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگے والے پوائنٹ نہ آئیں تو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل فارمیٹ سیل کرنے کے بعد آپ نے اگر نمبرز پہ آنا ہے اور اس کو ڈیسیمل کا جو آپشنز ہے اس کو زیرو کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو آپ کے وہ نمبرز ہٹ جائیں گے تو آپ کو جو ایوریج فارمولہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس وہ بھی نکل آیا ہے اب یہ آپ نے معلوم کیا تھا ویڈاوٹ فارمولہ اور یہ آپ نے معلوم کیا تھا ویڈ فارمولے کے ساتھ ٹھیک ہے جی آپ نے ویڈ فارمولے کے سات آدمیٹ معلوم کی تھی آپ لوگ کے سامنے تمام چیزیں آ چکی ہیں تو دوستو اب تو ہم نے ہر بندے کے حساب سے علیدہ 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 معلوم کر لیا کہ سمرہ خان کی جو ایوریج سیل ہے ایک مند کی وہ چودہ سو روپے ہے اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہر مہینے کے اندر ٹوٹل ہر بندے کی جو ایوریج سیل ہے ٹوٹل جنوری کے اندر ایوریج سیل کتنی مطلب ان آٹھ بندوں کو ملا کر ایوریج سیل کتنی بن رہی ہے کہ یہ روزانہ کا کتنا پیسہ جمع کر آ ر رہی ہے اسٹی میٹ ان کی ایوریج سیل کیا بنتی ہے اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایوریج سیل ٹھیک ہے اور اس کو میں پنک کلر سے کلیر کر اس کو بورڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایوریج سیل اس کو بھی پنک کلر کر دیتا ہوں تاکہ بہت سانی معلوم ہو سکے اچھا میں اس کو تھوڑا سا زوم کم کرتا ہوں تاکہ نظر آئے اب میں کیا کروں گا جی میں یہاں پہ راؤں گا اس ایوریج سیل پہلے ہم نے ہر بندے کے حساب سے معلوم کی تھی اب ہم نے چھے بندوں کی ایوریج سیل معلوم کرنی ہے یعنی کہ سمرہ کول جنت افاق ریدہ فران علی اور علیزہ کی چھے بندوں کی ہم نے ایوریج سیل کو معلوم کرنا ہے فارمولے کے ذریعے سے تو ہم کیا لکھیں گے ایوریج ایوریج اے وی ای آر اے جی اب ہم نے ایوریج معلوم کرنی ہے بریکٹ تو سب سے پہلا کولم کیا ہے جی فائف ہم کیا لکھیں گے جی فائف بریکٹ ہم نے کہاں تک معلوم کرنا ہے آٹھویں نمبر تک ٹھیک ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ میں نمبر تک ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں گے جی ایٹ تک ہمیں ان کی ایوریج سیل معلوم ہو سکے سوری جی ایٹ میں نہیں ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا ہے جی ٹویلو تو ہم جی ٹویلو تک معلوم کریں گے اور بریکٹ بند کریں گے تو جی ایوریج جو سیل اس کی آگئی ان ساروں کی ملا کر سات سو چھہتر روپائیں اس کی بن رہی ہے میں اس کو یہاں پر آ کر نمبر سے ہٹا دیتا ہوں نمبر دیسیمل کو میں ختم کرتا ہوں اور زیڑو کر دیتا ہوں یہاں پر ایوریج سیل ان ساروں کی ملا کر مطلب یہ لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں آٹھ بندے اگر ان کی ایوریج نکالی جائے تو سات سو چھہتر روپائیں ان کی ایوریج بنتی ہے ان ساروں کی ان ساروں کی جو ایوریج سیل ہے وہ کتنی ہے سات سو چھہتر روپائیں ان آٹھ لوگوں کو ملا کر ٹوٹل اماؤنٹ کتنی تھی دیکھیں سکس ون ون زیرو اگر آپ سکس ون ون زیرو کو ان آٹھ ب بندوں پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ والی اماؤنٹ جو ٹوٹل سم ان کا آیا تھا چھ ازار ایک سو دس روپے آپ نے ان آٹھ بندوں پر ڈیوائیڈ کر دیا تو جی ان کی جو سیل نکلائی سات سو چھہتر روپے نکلائی مطلب ایک بندے پر سات سو چھہتر آیا تو ایوریج سیل بنی سات سو چھہتر روپے اب میں ایوریج سیل کو ویڈاوٹ فارمولا نکال کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی ایوریج سیل ویڈاوٹ فارمولا میں آپ کو کلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایجیلی سمجھ آ جائے ویڈاوٹ فارمولا میں آپ کو معلوم کر کے دکھاتا ہوں اچھا جی یہاں پر آپ نے کیا کیا تھا ایوریج سیل کو چھے پر ڈیوائیڈ کیا تھا وہ چھے پر کیوں ڈیوائیڈ کیا تھا کیونکہ یہاں پر چھے منت تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ڈیوائیڈ کتنے سے کریں گے انساروں کی یہاں پر آپ ڈیوائیڈ کریں گے آٹھ سے اس کا reason یہ ہے کہ یہ ایک مہینے میں آٹھ بندے کام کر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اب یہاں پر آپ کیا کریں گے اس ایکل ٹو آپ کا جائے جنوری کے مہینے کا جو سم آیا تھا ٹوٹل ہویا تھا چھے ہزار ایک سو دس اس کو آپ پکڑیں گے یہاں پر ڈیوائیڈ کا بٹن دمائیں گے جسٹ آٹھ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہی آنسر آ گیا سکس سات سو ستری سٹھ پوائنٹ آٹھ میں اس کو پکڑ کر فارمیٹ سیل میں آتا ہوں اور اس کے نمبرنگ ڈیسیمل سے اٹھا کر زیرو کر دیتا ہوں تو آپ دیک سکتے ہیں سیون سکسٹی فور سیون سکسٹی فور آپ کے پاس آنسر آ چکا ہے ایوریج کے فارمولے سے بھی سیم آنسر آیا اور ویڈاوڈ فارمولے سے بھی سیم آپ کے پاس آنسر آیا ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر کتنی سیل کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے آٹھ بندوں کے جو ایوریج ہے وہ سات سو چو ہتر روپے ہے ایک مہینے کے اندر میں یہاں سے پکڑ کے اس کو میں یہاں تک ڈریک کر دوں گا تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا فروری میں سارے لوگ کہ سیل ایوریج کتنی رہی ناؤ سو سن نائن فور نائنٹی سیون مارچ میں سارے لوگ کی جو ایوریج رہی وہ ایک ازار ایٹی سیون اپریل میں ان کی جو سیل ہے وہ گروت کر گئی ایک ازار ناؤ سو ایک روپیہ مائی میں ان کی جو سیل ہے وہ سیون ایٹی فائف ہو گئی اور جون کے اندر ان کی چودہ سو چونسٹھ روپیہ کی سیل ہو گئی میں سے طریقہ سے ویڈاوٹ فارمولے کے ساتھ بھی آپ کو اگر لکھ کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے پاس سیم سیل آگئی تو دوستو یہ تھا آج کا آپ کا ایوریج کا فرمولہ جو کہ بہت قیمتی فرمولہ ہے اور یہ کافی جگہوں پر آگے یوز ہونے والا ہے کافی جگہوں پر استعمال ہوں فورکزیمپل آپ معلوم کر سکتے ہیں ایوریج فرمولے کو کن کن صورت ہو میں فورکزیمپل ایک کالیج ہے اس کے اندر ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اس میں پچاس بندوں نے ایڈمیشن لیا ٹھیک ہے جی پچاس بندوں کی ایڈمیشنز بنی فورکزیمپل پچیس لاکھ روپے کی توٹل اب پچیس لاکھ کو پچاس پر ڈیوائیڈ کر دیں تو ایوریج پیکج نکل آئے گا کہ ہر بندے کے ہر بچے کے حساب سے توٹل کتنا پیکج آیا ایک بچے کو کسی نے پچیس ہزار کا کرایا گا کسی نے پچاس ہزار کا کسی نے تین ہزار کا کسی نے آٹھ ہزار تو ایوریج پیکج جتنا بھی ان کا ماؤنٹ بنے گا اور نمبر آف سٹوڈنٹس پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کا ایوریج پیکج نکل آئے گا فوکزیمپل میں آپ کو ایک مثال یہاں پر اور دیتا ہوں ایوریج پیکج کی دیکھیں جی میرا ایک کالیج ہے فوکزیمپل ٹھیک ہے می کالیج میں اپنے کالیج کے بات کرتا ہوں میرے جو کالیج میں جو سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا وہ لیا ہنڈرڈ سٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ٹھیک ہے ہنڈرڈ سٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا کس میں میرے کالیج کے اندر میں اس کو بلو کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر آنے کے بعد مزید اس کو بولڈ کر دیتا ہوں میرے کالیج میں ہنڈرڈ لوگوں نے ایڈمیشن لیا اور جو ہنڈرڈ لوگوں نے جو پیسے جمع کر آیا جو ان کا پیکج ڈیسائیڈ ہوا ٹھیک ہے ہنڈرڈ لوگوں نے ایڈمیشن لیا ان کا جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پیکج یہ کہہ نمبر آف سٹوڈنٹ یہ ہے نمبر آف سٹوڈنٹ ٹھیک ہے میں یہاں پر آکر نمبر آف سٹوڈنٹس اس کو بول کر دیتا ہوں یہاں پر جو ان کی ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنی وہ بنی پانچ لاکھ روپے مطلب ہر بندے ٹوٹل ان کی جو اماؤنٹ بنی وہ پانچ لاکھ روپے بنی کہ پانچ لاکھ روپے کے ایڈمیشن ان بچوں کی ہنڈرڈ اماؤنٹ کے بچوں کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے وہ پانچ لاکھ روپے بن رہی ہے کسی نے پانچ ہزار جمع کر آیا ہوگا کسی نے پچیس ہزار کسی نے بیس ہزار کسی نے کچھ جمع کر آیا ہوگا اب میں یہاں پر اماؤنٹ میں ٹوٹل اماؤنٹ لکھ لیتا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ ٹھیک ہے ٹوٹل اماؤنٹ لکھنے کے بعد میں اس کے اوپر یہاں پر اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اچھا اب میں ان کی ایوریج نکالوں گا اب میں نے ایوریج ان کی کیسے نکال لیے میں یہاں پہ آیا اور یہ ان دونوں کو مرچ کر دیا تاکہ میں اپنی ایوریج جو ہے وہ کلیر کر سکوں اس کو بھی مرچ کر دیتا ہوں یہاں پر میں تھوڑا سا اچھا کلر دیتا ہوں یہاں پر میں کلر دے دیتا ہوں ڈیفرنٹ قسم کا ریڈ اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یہاں پر میں دے دیتا ہوں یہ والا کلر دے دیتا ہوں اور ان کے بارڈرز بنا دیتا ہوں تاکہ میں اچھا لگے آپ کو سمجھانے میں بھی اور یہ اب کیا ہوگا جی میرے پاس نمبر آف سرودنٹس کتنے تھے سوری میں پورے کو مرچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھائے میرے پاس نمبر آف سرودنٹس کتنے تھے نمبر آف سرودنٹس تھے میرے پاس ہنڈرڈ ٹھیک ہے سرودنٹس اس ایکل دو کا آپ سائن لگائیں گے اس ایکل دو کو سائن ہنڈرڈ ہنڈرڈ کو آپ سوری یہ جو ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ نہیں کرنا یہ اماؤنٹ ہے ٹوٹل اماؤنٹ کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے فارمولا ہڈ گیا نیچے اس ایکل دو کے بعد آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ پہ کلک کرنی ہے اور ڈیوائیڈ کرنے ہیں اپنے ہنڈرڈ کے اوپر تو جی ایوریج پیکج کا جو ایک بچے کے اوپر اماؤنٹ آپ کی کتنی آئی پانچ ہزار روپے یعنی کہ ایسٹی میٹڈ ایک بچہ آپ کے پاس جو ایڈمیشن پہ آیا ہے وہ پانچ ہزار روپے کے ایڈمیشن کے اوپر آیا تو اس کا جو نام میں لکھ دیتا ہوں ایوریج پیکج بچے کا کتنا ہے ایوریج پیکج کتنا ہے اب میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا ستا کے نظر آئے تو دوستو آج کی کلاس جو تھی اس میں ہم نے سیمپل سیکھا کہ آپ نے ایوریج کو فارمولے کے ساتھ کیسے کلکولیٹ کرنا ہے اور ویڈاوٹ فارمولے کے ساتھ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کریئیٹ کرنا ہے تو دوستو آج جب اب جو آپ کا پروجیکٹ ہے آپ لوگوں کا پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے مجھے ایوریج کے فارمولے کو استعمال کرنا ہے کسی بھی پروڈک کے اوپر کسی بھی سکول کالج کے بیس کے اوپر جس حساب سے آپ مجھے کلکولیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں آپ مجھے کلکولیٹ کر کے دکھائیں گے اور ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگ کے لیے مجھے کافی سارے لوگوں نے ویڈاوٹ ساپ کے اوپر اپنے پروڈجیکٹ بھیجے ہوئے ہیں تو بھائی آپ لوگ پرشان نہ ہوا کریں میں دیکھ لیتا ہوں آپ لوگ کے پیکج جیسے ہی میں دیکھ لوں گا تو میں پھر آپ لوگوں کو اس کا ریپلائے بھی کر دوں گا اور آپ لوگوں کے جتنے بھی پروڈجیکٹ ہوتے ہیں میں کچھ ٹائم کے بعد فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ اپنا جو نام ہے وہ پروڈجیکٹ کے ساتھ لازمی منشن کیا کریں اور کلاس نمبر بھی منشن کیا کریں کہ کون سی کلاس نمبر کا پروڈجیکٹ ہے تاکہ مجھے آپ لوگوں کو فیس بک پر پر موڈ کرنے میں مجھے آسانی رہے اور میں بہ آسانی آپ لوگوں کو نیکس ٹائم آپ لوگوں کا نام ذہن میں رکھ سکوں کہ یار یہ اس بندے کا پروڈجیکٹ میرے پاس آرہا ہے اور روٹین میں آرہا ہے تو دوستو آج کی کلاس جو تھی وہ ہماری یہیں تک تھی میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی جنہوں کو نہیں سمجھ آئی وہ میرے سے پرسنل کانٹیک کر کے مزید سمجھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ